اسلام علیکم ورگوز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر اس ہفتے پلانٹی پوزیشن جو پچھلے ہفتے تیپ آیا تھا ریٹرو گریشن آف مرکری 31 اکتوبر کو اور وینس آپ کے ہاں فورت ہاؤس میں انٹر ہو گیا تھا وہی تسلسل اس ہفتے چلے گا یہ ہفتہ تین نیومبر سے شروع ہو کر نو نیومبر تک چلے گا ورگوز اور آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری you are the second star جس کو بہت احتیاط برتنی مرکری جب بھی ریٹرو گریڈ ہوتا ہے common difficulties communication میں آتی مرکری جب بھی ریٹرو گریڈ ہوتا ہے common disturbances آپ کی planning میں اور ذہنی کارکردگی میں آتی اس کا خمیازہ ہر ہی شعبے کے ورگوز بھوک دیں گے کسی کو اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے تو الچے گا کسی کو اپنی تعلیم پر کام کرنا ہے تو سرگرمیاں ماند پڑیں گی کسی کو اپنی presentation communication پر کام کرنا ہے تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی اپنے جذبات پر کام کرنا ہے تو کمزوری محسوس ہوگی ارادوں کی کمزوری بھی محسوس ہوگی اور بھی job factors میں بھی weaknesses آئیں گی لیکن بہت آسانی سے اسے recover کیا جا سکتا ہے اور مشورہ بھی یہی ہے کہ اسے recover کیا جائے ورگوز اس کی وجہ سنیں short term planets mercury یہ short term planet ہے اور ہر چار مہینے بعد اس کو retrograde ہونا ہے سال میں تقریباً تین دفعہ یا چار دفعہ یہ retrograde ہوتا ہے اب اگر کوئی ایک دفعہ معاملہ ہو گیا سال میں یا دو سال میں یا تین سال بعد کوئی retrograde آ بھی گئی تو خیر ہے جیسے سیٹن کی آتی ہے ڈھائی سال لیکن اب ہر چار مہینے بعد retrograde آنی ہے اور آپ کا ruling planet ہے retrograde آپ کو الجھا کے رکھ دے گی retrograde آپ کے relationship disturbances کی وجہ بنے گی retrograde آپ کی anger fits کی وجہ بنے گی آپ کی بے چین طبیعت کی وجہ بنے گی فکر کوئی ضافہ کرے گی اب آپ ہر دفعہ سال میں چار دفعہ اس میں پھسیں گے یہ تو پتہ ہونے کے باوجود وہ حال ہے کہ پھر آپ اسے کر نہیں رہے اسے آپ سمجھ نہیں رہے تو وقت تو گھیرے گا آپ کو جب مجھے ایک دفعہ سردیوں سے ٹھنڈ لگ جائے تو اگلی دفعہ تو خود ہی تیاری ہونے لگ جاتی ہے کہ بھئی سردیاں پھر آئیں گی پھر ٹھنڈ نہ لگ جائے جب ایک دفعہ مجھے رات کے اندھیرے میں ٹھوکر لگ جائے اور میں گر جاؤں تو اگلی دفعہ خود بخود میرے ہاتھ میں ٹورچ آ جاتی ہے کہ بھئی اب مجھے ٹھوکر نہ لگے تو یہ کیسی آپ کی طرز زندگی ہے کہ سال میں تین دفعہ ریٹروگریشن آنی ہے کم از کم اور آپ اس کے لئے کوئی تدارک نہ کریں تو پھر الجیں گے پریشان ہوں گے جو تین مہینے میں بنائیں گے عزت ہو، رتبہ ہو، اختیارات ہو، نیچر ہو، کانفیڈنس ہو، ارادے ہو وہ چوتھے مہینے جب ریٹروگریشن اور مرکری آئے گا وہ سب نیچے جو پلیجر بنائیں گے وہ نیچے جو ایک رشتے پر دوسرے رشتے پر اعتماد ہوگا وہ نیچے جو بوسز کی نظر میں آپ ذہین ثابت کریں گے اپنے آپ کو تین مہینے میں جب چوتھے مہینے میں ریٹروگریشن آئے گا آپ کی ذہانت نیچے تو یہ تو کونہ کھودنے اور پانی پینے والی بات ہے کہ جتنے دن چل رہا ہے چلے گا جیسے ہی خرابیاں ہی پھس جائیں گے یہ اچھی روش نہیں ہے جتنے بھی آپ کو لوگ ٹائم کی اہمیت والے ملیں گے وہ آپ کو منع کریں گے کہ ہر دفعہ ریٹروگریشن میں نہ پھسیں نہ پھسیں کوئی پھسنا تھوڑی چاہتا ہے وہ تو ناگہان نہیں ہے آئے گا ہی آئے گا ریٹروگریشن آف مرکری خود با خود آپ کی باتوں میں ترشگی سخت گیری اور ان افیکٹیو ٹائپ کی باتیں کریں گے تو یہ آپ کو بچنا چاہیے اس کی ریمیڈی میں آخر پہ بہت اندہ ریمیڈی میرے پاس بہت اندہ کمبینیشن ہے اوورال کمبینیشن بہت اندہ ہے جو انڈویجول ہے وہ تو ہر ہی کسی کے لیے بدلتا ہے وہ تو اسی بندے کو مل سکتا ہے جو پرسنل چارٹ کی طرح جائے لیکن جو اوورال ریمیڈی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں انڈ پر ایک دو باتیں وینس کی کرنی ہے پھر کر کے میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں مرکری تھرڈ ہاؤس میں دے گا ذہنی کمزوری دے گا کمیونکیشن کی کمزوری لیکن اس کا تعلق رشتے داروں سے زیادہ بنے گا کیونکہ تھرڈ ہاؤس عزیز و عقارب کا گھر ہے تھرڈ ہاؤس میں فیملی ممبرز ایفیکٹ ہوں گے ایفیکٹیڈ ہوں گے آپ کی اس کمیونکیشن کی خرابی اور اس ذہنی سرگرمیوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ ان کی بات نہیں سمجھیں گے وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے اور انڈ جو ہے وہ نرازگی پر ہوگا پھر اس کے علاوہ کمزور سوشل کنیکشنز آپ بہت سنسیٹی دکھائیں گے سامنے والا اپریشیٹ نہیں کرے گا اس کے علاوہ کمزور جذبات بے مقصد سا ہو جانا اکتاہت سی محسوس کرنا یہ بھی پوسیبلیٹیز میں ہے لیکن یہ سب چیزیں ریکاوریبل ہیں ایک تو ریمیڈی جو انڈ پر دوں گا اور دوسرا سورج بھی اسی تھرڈ ہاؤس میں ہے تو بہت حد تک ریکاور کر دے گا اب اچھی خبریں بیان کرتا ہوں وینس the lord of love and care یہ آکے فورت ہاؤس میں ہے the lord of new ideas the lord of beauty so گھرے لو زندگی میں ہاؤس وائفز کے لیے گھر کی تازین و آرائش کے جذبات بڑھنے جا رہے بڑے گھر کی حصول کی تڑپ بڑھ جائے گی زندگی میں نفاست کے جذبات ابریں گے فیملی کی اپ گریڈنگ فیملی کو زندگی کی آسائشیں دینے کو دل کرے گا اگر آپ سربراہ ہیں اور اگر آپ گھر کو چلا رہے ہیں تو گھر کی خوبصورتی پاکیز کی اور صفائی ستھرائی اس کی طرف دل کرے گا گاڑی بدلنے کو دل کرے گا اور کرنا بہتر بھی رہ گا کیونکہ جوپیٹر فورت ہاؤس میں ہے وینس فورت ہاؤس میں ہے دونوں پوزیٹیو ہیں کر سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کے لیے اچھی خبر ہے وینس کے عوض اور ایک طرف مرکری کے عوض کچھ عجیب خبر ہے دونوں کو وینس کو انکریز کرنے کے لیے جوکہ جوپیٹر کے ساتھ ہے وہ پہلے ہی انکریز ہے اور ہوگا اور مرکری کو بیلنس کرنے کے لیے جو پہلے ہی سورج کی وجہ سے بیلنس ہے لیکن ریمیڈی سے اور بیلنس ہو جائے گا یہ دو سٹون آپ کے لیے بہت ہوں دا بلو ٹو پاس اس کی جو کیمیسٹری ہے وہ زیادہ اچھی ریڈییشن زیادہ سیوئر ریڈییشن زیادہ افیکٹیو ریڈییشن پروڈیوز کرتی ہے اور وہ ویسے بھی آپ کی وہ تین دفعہ سال میں جو مرکری نے ریٹرو گریڈ ہونا ہے اس کو وہ ریکاور کر دے گی اور سورہ شمس دن میں ایک دفعہ سورہ یاسین کی سیکنڈ آست آئے تیرہ دفعہ اثر کی نماز کے بعد بائیس نومبر تک پڑھیں اگر پچھلے ہفتے سے شروع کر لی تھی تو اگر اس ہفتے سے تین نومبر سے شروع کریں گے تو پھر انتیس نومبر تک پڑھیں اس طرح آپ اس خرابی سے بھی بچ پائیں گے اور جو سال میں تین دفعہ یہ خرابی آتی ہے آپ اس سے بھی بچ پائیں گے جو چیزیں آپ حاصل کر لیں گے وہ چیزیں تسلسل سے آپ کے پاس رہیں گی ریٹرو گریشنز آپ کو تنگ نہیں کیا کریں گی روحانی فکر نہیں بڑھے گی ذہن آسودہ پرسکون رہے گا اور اس کی وجہ سے اچھے پلانز بنیں گے جو آپ کے لیے لانگ رن میں لانگ ٹرم میں اچھی پلاننگ کی وجہ بنیں گے یہ اس ہفتے کی اوور آل سیچویشن تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے اور جب سمجھ کر اچھے ڈیسیجن لیں گے اور کچھ خوشی کی خبریں کچھ کانفیڈنس کچھ عزت پائیں گے تو اس وقت مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے آپ کی دعائیں میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں میرے لیے بہت قیمتی ہیں ورگوز آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی آج تک جتنا کامیاب ہوں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ بڑی انفومیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک آپ نے ریکٹو گریشن آف مرکری اور وینس کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ہوگا مرکری کو آپ نے فیس کرنا شروع کر دیا ہوگا تو آپ کو میری باتیں بھی سمجھ آنا شروع ہو چکی ہوں گی اگلے ہفتے اور مچور نیوز آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اللہ نگے بعد